کیا ہم آج کی یہ ویڈیو پرنٹ کے مطلق ہے کہ ایک ساڑ سے ہیڈ آ رہا ہے اور ایک ساڑ پر نہیں آ رہا ہے بلکہ کوئی کوئی جو پیج ہیں وہ صحیح بھی نکل آتے ہیں اور کوئی کوئی جو ساہی نہیں آتے جیسے کہ یہ پرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ساڑ سے اس کا شیڈ ہے اور ایک ساڑ سے جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ پلے کلیئر پر آ رہا ہے جو کہ یہ مسئلہ آتا ہے بہت زیادہ بھائیوں کو جواہو اس بات کا نہیں پتا ہوتا وہ مشین اس کی جو مین ریزن جو ہوتی ہے یہاں پہ اگر آپ کا سکینر یہاں سے اگر آپ گندہ ہوگا تو یہاں سے جب آپ کا سکینر گندہ ہوگا تو یہ پرنٹر جائے وہ ایسا آنا شروع ہو جائے گا جو کہ یہ مسئلہ جائے وہ سیم جائے وہ اسی مشین کے اندر آئے اور میں نے کہا کہ میں اس کی ایک شورٹ سی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ ایسے ہاتھ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جب ہم نے بلیک پیج نکالا تو وہ یٹ بلیک آ رہا ہے اس میں کوئی مطلب ایک سائیڈ سے لائٹ نہیں ہے کوئی بھی ایک سائیڈ سے مطلب دارگ نہیں ہے بلکل پراپر ایک ہی سائز ہے جائے وہ اور اب اس کا جو یہ شیشہ ہے یہاں سے جتنی بھی مطلب مٹی آئی ہوئی ہے اس سارے کو جائے وہ کلین کی ہے اور اس کے بعد یہ کٹر کے ساتھ اس کو اتار کے اور بڑے پیار کے ساتھ جائے وہ اس کو صاف کر کے دوبارہ جائے وہ ہم نے لگایا ہے اب جائے وہ ہم اس کو دوبارہ فٹنگ کریں گے یہاں سے جاگر کیا نام ہے شیشہ صاف کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ فٹ کریں گے اور دوبارہ فٹ کرنے کے بعد جائے وہ آپ کو پرینٹ میں چیک کرواتا ہوں کہ ایک سائیڈ سے جو ڈارک آ رہا ہے اور ایک سائیڈ سے جو شیڈ یا گرونج جیسے جو بھی آپ ساتھے لفظوں میں کہہ لیں اگر وہ آ رہا ہے تو اس کی جائے وہ آپ کو میں چیکنگ کرواتا ہوں تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹی ایسے مسئلے ہوتے ہیں میں اکثر آپ کو جائے وہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایک مسئلہ جائے وہ کسی ایک وجہ سے ہرگی سے نہیں آتا بلکہ مختلف وجہ ہوتی ہیں ایک مسئلے آنے کی ٹھیک ہے اب جو یہ والی مشین کا جو مسئلہ ہے یہ دیکھیں کہ ہم چارجر چینڈ کر دیتے ہیں الڈی یونٹ کے شیشے صاف سکینر صاف یہ وہ فلانہ ٹمکانہ جو بھی ہے لیکن اب یہ دیکھیں مسئلہ ہے کہاں پر چھوٹا سا تیر کا نشان بھی ہے پٹی ہے اس کیوزش اس سے اپن کی اپنیٓ پر پر مکہ پٹی سو ایسے ہوتی ہو گی اب ہم ایک سہ viu پروس جو کوئی اپنی تھا یا میرے فبہ سوٹی ہے تو اللہ رٹی ہو گا ل crossing دفعہ نیچے سے جیتنی بھی اس کی ڈسٹ ہوگی یہ آپ نے لازمی جائے وہ صاف کرنے ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ جو پرنٹ آیا ہے یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ریکڈیشن مشین کا پرنٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ میں آپ کو اور ایک دو پیج نکال کے دکھا دیتا ہوں یہ بالکل جائے وہ پرفیکٹ پیج جائے وہ نکر ہے اس میں جائے وہ کوئی بھی ایسا مسئلہ جائے وہ نہیں آرہا تو کبھی بھی ان کیس آپ کی مشین میں بھی یہ والا مسئلہ ہے تو آپ نے ایک دفعہ جائے وہ یہ تیر والے نشان کی جو پٹی ہے اس کو جائے وہ آپ نے لازمی کرنا اب یہ جو دیکھیں کہ جو پہلے والا پرنٹ ہے وہ دیکھیں سیم پیپر ہے سیم ارزلٹ ہے یہ دیکھیں پہلے والا یہ اس کے دیکھیں کہ ایک سائیڈ سے یہ بیک گراؤنڈ سی کالی سی آری جہاں سے وہ سکینر کے شیشے کے اوپر پٹی کے نیچے وہ ڈسٹ ہے وہاں سے جائے وہ پرنٹ ایسا آنا شروع ہو گیا اب جو دوسرا پرنٹ ہے وہ دیکھیں اور جو پہلے والا پرنٹ ہے وہ دیکھیں کہ ان کے دونوں کے اندر جاو کتنا فرق ہے تو یہ ویڈیو تھی اس کے مطلق اور جب آپ نے اس کو جوڑنا ہے اس کے نیچے دیکھیں کوئی بھی آپ کو ڈبل سیٹ ٹیپ لگانے کی ضرورت نہیں کوئی بھی بس ہلکا سے اس کے اوپر رکھیں اور اس کے اوپر رکھنے کے بعد یہاں پہ جاو آپ بینڈنگ والی ٹیپ لگا دیں ٹھیک ہے بینڈنگ والی ٹیپ لگا کے پھر جاو آپ اس کو جا وہ یہاں پہ اڈجسٹ کر سکتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح اگر یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے تو میری اسی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں کوئی اچھا سا کمیٹس کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری محنت کا کوئی کوئی جا وہ آپ کے اوپر اثر بھی ہو رہا ہے تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کرنے شکریہ